ٹیم پاکستان نہ صرف او ڈی آئے بلکہ ٹیسٹ میچز کے ساتھ ٹی ٹونٹی سیریز بھی کھیلے گی آنسٹریلے کے خلاف اور اس سیریز کے لیے شاہد خان آفریدی کو ٹیم کپتان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید ہمیں ریپورٹ کریں گے دنیا نیوز کا نمائن دے ساناولہ خان لاہور سے ساناولہ کیا اطلاع تھے اس بارے میں جب ہمیں بالکل جو پی سی بی ذرائع کے مطابق شاہد خان آفریدی چونتی سالہ شاہد خان آفریدی کو ٹی ٹونٹی کا کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بقائدہ اعلان آج کیا جائے گا بہت سے اکلاعی اس دور میں شامل تھے سب سے فیورٹ اہمہ شہزار تھے لیکن کی کنٹروورسی سامنے آنے کے بعد اہمہ شہزار اس دور سے باہر ہو گئے اس کے بعد مقصود حواد علم اور شاہد خان آفریدی رہ گیا تھے لیکن حواد علم بھی نکل گیا تھے کیونکہ ان کی زیادہ سلوگنگ نہیں کرتے اور ٹی ٹونٹی ونڈ کی ہمیشہ کنفرم سیٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ مقصود اور شاہد خان آفریدی کی جو تھا کافی ٹائپ پڑی تھی لیکن ذرائع کے مطابق فیصلہ کر لیے گا کہ شاہد خان آفریدی ہی ٹی ٹونٹی کے کپتان ہوں گے شاہد خان آفریدی جو ہے چوہتر میت کھیل چکے ہیں پاکستان کی جانب سے ان کے ایک ہزار ایک سو بارہ رنس ہیں اور بہتنے ستتر انہرن لے رکھی ہیں بہت شکریہ آپ کا سناؤلہ خان ہمیں لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پرگٹ بورٹ کے جانب سے شاہد خان آفریدی کو ایک بار پھر سے ٹی ٹونٹی کے کپتانی کے ذمہ داری سومپنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے بازابطہ اعلان آج ہوئے